اسلام علیکم ڈیفنس ویئرز ویلکم ٹوٹلا ڈیفنس فرنز آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پاکستان نیوی کی طرف سے رومانیہ سے حاصل کردہ آفشور پیٹرول ویسلز کے بارے میں فرنز پاکستان نیوی نے 2017 میں رومانیہ کے ڈیمن گروپ سے دو آفشور پیٹرول ویسلز کی خریداری کا معاہدہ تے پایا تھا فرنز انیشیری توڈیمن گروپ کی طرف سے ان آفشور پیٹرول ویسلز کو 1900 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ میں آفر کیا جارہا لیکن بعد میں پاکستان نیوی کی ضروریات کو مدی نظر رکھتے ہوئے ان آفشور پیٹرول ویسلز کے 1900 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ کو بڑھاتے ہوئے 2300 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ پر بنایا گیا جس کی وجہ سے ان آفشور پیٹرول ویسلز کو اب 2000 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ کی انکریمنٹ کی وجہ سے کورورٹس کی کٹیگری میں ان کو شمار کیا جانے لگا ہے پاکستان نیوی کی طرف سے ان کورورٹس کو پاکستان میری ٹائم انٹرسٹ کی سیفگارڈ اور سمندری حدود کی نگرانی کے لیے یوز کیا جائے گا جبکہ یہاں پر ڈیمن گروپ کی طرف سے پاکستان نیوی کو آلریڈی فیبر بری 2020 میں اس کلاس کی پہلے شپ جس کو پی این ایس یرموک کا نام دیا گیا ہے ڈیلیور کی جا چکی ہے جبکہ یہاں پر اس کلاس کی دوسری شپ کو پاکستان نیوی میں نومبر 2020 میں شامل کیا جا چکا ہے جس کو پاکستان نیوی کی طرف سے پی این ایس طبو کا نام دیا گیا ہے اور یہاں پر ان یرموک کلاس کورورٹس کی میکسیمم لیندھ نائنٹی ون پوائنٹ فائف میٹر جبکہ ان کا بیم فورٹین پوائنٹ فور میٹر کا رکھا گیا ہے اور یہاں پر ان شپس کو پاور کرنے کے لیے کمبائنڈ ڈیزل اینڈ ڈیزل سسٹم کو بھی لگایا گیا ہے اور مزید یہاں پر ان یرموک کلاس کورورٹس کو پاور کرنے کے لیے چار انجنز پر مشتمل کیٹر پلر کے 3516 ڈیزل انجنز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے یہاں پر ان پاورفل انجنز کی بدولت یہ یرموک کلاس کورورٹس 22 نورٹس یعنی کہ 41.5 کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے سیل کر سکتے ہیں اور مزید یہاں پر یہ یرموک کلاس کورورٹس 11,000 کلومیٹر کی رینج میں اپنے آپریشنز بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور یہاں پر ان یرموک کلاس کورورٹس کو آپریشنل رکھنے کے لیے 140 کرو میمبر کی ضرورت پڑتی ہے اور مزید یہاں پر ان یرموک کلاس کورورٹس میں انیمی اٹیکس کے خلاف پروٹیکشن فرام کرنے کے لیے کاؤنٹر میجرز میں ڈیکوائی فلیئرز اور چاف لانچرز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر ان شپس کے ویپنز پیکج میں ان شپس کے فرنٹ پر ایسل سان کی بنائی گئی 30 میلی میٹر کی مین گن کو بھی لگایا گیا ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ ان شپس کے ویپنز پیکج میں ایسل سان گروپ کی طرف سے بنائے گئے دو گلوزن ویپن سسٹمز کے ساتھ ساتھ ایک رولنگ ایر فریم میزائل کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا جو کہ یہاں پر ان یرموک کلاس کورورٹس کو انیمی ایریال تریڈز کے خلاف پروٹیکشن فرام کریں گے فیوچر میں پاکستان نیوی کی طرف سے ان یرموک کلاس کورورٹس پر آٹھ یا چھے کے نمبر میں ترکی سے حاصل کردہ ایٹمکا انٹی شپ میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا فرنڈز یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی روکٹسان کے ایٹمکا انٹی شپ میزائلز امریکن ہارپون انٹی شپ میزائلز کے مقابلے میں 250 کلومیٹر کی رینج میں کسی بھی فریگیٹ کو جہز نیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ ترک ایٹمکا انٹی شپ میزائلز ہارپون انٹی شپ میزائلز کے مقابلے میں دو گنا زیادہ رینج اور ڈیویسٹریٹنگ پاور بھی فرام کرتے ہیں اور فرنڈز یہاں پر ایک بات کو ایٹ کرتا چلوں کہ یہ آفشور پیٹرول ویسلز پاکستان نیوی کی حیبت کلاس کی میزائل بوٹس کے مقابلے میں سائز میں کافی بڑی اور سپیریئر میزائلز اور ویپنز کو بھی کیری کر سکتی ہے اور یہاں پر پاکستان نیوی کی طرف سے ان اوپیویس کو کافی بہتر طور پر ویپنائز کیا گیا ہے تاکہ یہ پاکستان کی سمندری حدود میں کسی بھی گروئنگ ملیٹری اور نیول تھریٹ کو ہیڈ آن ٹیکل کر سکیں ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کو ان اوپیویس پر انٹی سب میرین وارفر کیپیبلیٹی کے لیے چار یعنی چھے کی کنفیگریشن میں لائٹ ٹورپیڈو ٹیوبز کو بھی انٹیگریٹ کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر اس کے بارکس ہمارے خیال سے پاکستان نیوی اگر ان اوپیویس کو انٹی ائر وارفر کیپیبلیٹی کے لیے کنفیگر کراتی تو کافی بہتر ہوتا کیونکہ پاکستان نیوی کے پاس جتنے بھی سرفیس فلیٹ ہے وہ ملٹی پرپس میشنز پر بلٹ کی گئی ہے جبکہ آج کل کی چیلنجنگ بیٹل فیلڈ میں نیول ویسلز کو سک سے بڑا خطرہ ائر تھریٹ سے ہی رہتا ہے جس کے تحت انیمیز اپنے دشمن کے نیول ویسلز کو دیسٹروائے کرنے کے لیے ڈرونز، لیوٹرنگ منیشنز اور فائٹر جیٹس کے ذریعے سٹینڈ آف انٹی شپ میزالز کو یوز کرے گا اسی لیے ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کو ان اوپیویز کو ڈیٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ائر میزالز کی کٹیگری میں یوز کرتے ہوئے ان اوپیویز پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے سرفیس ٹو ائر میزالز کو انٹیگریٹ کرانے کی ضرورت ہے حال ہی میں پاکستان نیوی کی طرف سے پی این ایس یرموک اور پی این ایس طبوک کی آپریشنل کیپیبلیٹی سے سیٹسفائے ہوتے ہوئے ڈیمن گروپ کو مزید دو اوپیویز کا آرڈر بھی دے رکھا ہے لیکن اس بار پاکستان نیوی کی طرف سے ڈیمن گروپ کو ان اوپیویز کے سیکنڈ بیچ کے آرڈر کی ڈسپلیسمنٹ 2300 ٹرنز سے بڑھا کر 2600 ٹرنز کی رکھنے کا کہا گیا ہے اور مزید یہاں پر ان لائٹ ویٹ اوپیویز کی انڈیکشن سے پاکستان نیوی کے بھاری برکم فریگیٹس اور کورویٹس کو بھی ریلیف پہنچے گا کیونکہ پاسٹ میں پاکستان نیوی انٹی پاریسی اور ڈرگ ٹریفیکنگ کو رکنے کے لیے اپنے بھاری برکم فریگیٹس اور کورویٹس کو یوز کرتی آ رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان نیوی کے ان مین کورویٹس اور فریگیٹس کی لائف پر بھی اثر پڑ رہا تھا لیکن اب ان اوپیویز کی انڈیکشن سے پاکستان نیوی اپنے آپریشنز ڈپلائمنٹس سویفلی کنڈیکٹ کر سکے گی اور یہاں پر کچھ ریلیبل سورسز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی فیوچر میں اپنی دو نئی آنے والی ٹو تھاؤزن سکس ہندر ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ اور پیویز پر کیم ای آر سرفیس ٹو ائر میزیلز کو انٹیگریٹ کرے گی فریرز اگر آپ ہمارے چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے ہاپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیر ہوئی ہو تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات